کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا کرتا ہے یا کرے گا کیونکہ وہ مزارے کا سی کہا ہے من گانا یعبدو محمدن جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا یہ مزارے عربی میں نا پریزنٹس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات کہ بے شک محمد مر چکے یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے وصال بھی عربی کا لفظ ہے نہیں استعمال کیا مرزا جیلمی کے فالورز اور مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالورز اندے پیروکار وہ مرزا کے نام کے ساتھ امام اور پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھ رہے ہیں مرزا کی علمی حالت یہ ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں کہ کانا یعبدو یہ فعل مزارے نہیں ہے کانا یعبدو ماضی استمراری کا سیگہ ہے یقین جانے کہ جو بچے ہمارے اسلامی مدارس میں پڑھنے والے ہمارے پاس جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں دس سے بیس دن جو بچہ سرف بہائی مزان و سرف یا نصاب و سرف کتاب پڑھ لیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کانا یعبدو جب کانا یعبدو کے شروع میں آئے گا تو یہ ماضی استمراری ہوگا یہ فعل مزارے نہیں ہوگا یہ ماضی استمراری ہے ماضی استمراری کو فعل مزارے قرار دے رہے ہیں اور اتنے بلند بانگ دعوے ہیں مرزا جیلمی کے کہتا جی کہ امام خانہ کبہ کو قرآن پاک کا تلفظ صحیح نہیں آتا میں صحیح تلفظ کرتا ہوں اور مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ جس سے میں منوان قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہوں منوان کو کہتا ہے کہ میں منوان قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہوں تو اس قدر جہالت کا عالم ہے کہ ماضی استمراری کو فعل مزارے بنا رہے ہیں اور پھر ماتا کا ترجمہ کہتا ہے ماتا کمانا ہے مر جانا اور ابو بکت صدیق نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے بار بار اس کو دہرائیا اور اس پر بزید اور مصیر ہے کہ نہیں جی ماتا کمانا ہے مر جانا کہ کسی کی وفات کو وصال کو تعبیر کرنے کے لئے قرآن پاک میں احادیث تقیبات میں اور عربی لغت میں جو کلمات استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ماتا یا موتو حلقہ یا حلقو توفہ یا توفہ اور قدا یہ کسی کی وفات کو وصال کو تعبیر کرنے کے لئے کلمات استعمال ہوتے ہیں اب دیکھیں جہاں آتا ہے حلقہ یا حلقو تو حلقہ یا حلقو کا ایک معنی وفات پانا اور انتقال کر جانا بھی ہے اور حلقہ یا حلقو کا ایک معنی تباہ ہو جانا برباد ہو جانا بھی ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اس لفظ کا استعمال کہاں ہوا ہے تو اس لفظ کے اس موقع محال اور مختنے حال کے مطابق ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری میں تین ہزار چار سو پچپن نمبر چونتی سو پچپن نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء انبیاء بنی اسرائیل سیاست کیا کرتے تھے کلما حالاکہ نبیون خلافہو نبیون کلما حالاکہ نبیون جب بھی کوئی نبی حالاکہ یعنی وفات پا جاتا ان کا وصال ہو جاتا تو ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا نبی آ جاتا یہاں لفظ نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے حالاکہ کا ذکر کیا جبکہ حالاکہ کا جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو کئی مقامات پہ حالاکہ کمانا تباہ و برباد ہونے کے معنی میں بھی سورة العراف میں ارشاد فرمایا وَكَم مِّن قَرِيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا اور کتنی ہی بستیوں ہیں جن کو ہم نے حالاکہ کر دیا یعنی بستیوں کو عذاب میں مبتلا کیا بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور کلمہ حالاک کئی مقامات پہ جب استعمال ہوا تو وہ مقرون بالعذاب استعمال ہوا یعنی اس میں عذاب کا تذکرہ مقصود ہے تو کَهَوَكَم مِّن قَرِيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا اور کتنی ہی بستی ہیں جن کو ہم نے حالاکہ دیا سورة العراف ہے لیکن یہی کلمہ سورة الغافر کی آیت نمبر چونتیس میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے لئے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا حَتَّى اِذَا حَلَقَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا حَتَّىٰ کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا حالاکہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ اللہ تعالی ان کے بعد کسی رسول کو مبعوس نہیں کرے گا اب دیکھنا ہم نہیں یہ ہے کہ کس موقع پر استعمال ہوا جب یوسف علیہ السلام کے لئے استعمال ہوا نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لئے حلاقہ یا حلاقہ کا کلمہ استعمال کیا تو وہاں معنی کریں گے وفات دینا فوت ہونا اور کئی مقامات پہ تباہ و برباد ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا اب کسی طریقے سے آپ آ جائیں ماتا یموتو کا کلمہ قرآن مجید میں احدیث تغیبات میں اور لغت عرب میں ماتا کا کلمہ کسی کی وفات کو تبیر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور وہ کن کرمانی کے لئے استعمال ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات احدیث تغیبات اور یہ عربی کی ایک مشہور لغت ہے لسان العرب لسان العرب میں ماتا یموتو کا آپ لفظ نکال لیں تو وہاں موت کا معنی بیان کیا گیا موت سکون کو کہتے ہیں اور ہر چیز جو سکون میں آ جائے اس پر ماتا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے صحیح بخاری میں چھہزار تین سو بارہ نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سو کے اٹھنے کی دعا تعلیم فرمائی اس میں ہے کہ الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ نشور اس ذات کے لئے خوبیاں ہیں جس نے ہمیں سونے کے بعد دوبارہ اٹھایا بعدما اماتنا یہاں اماتنا کا جو کلمہ ہے موت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ سونے کے لئے استعمال ہوا اور اسی طرح ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ ماتا کا کلمہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے ماتت نار موتن ماتت نارو موتن جب آگ جل کے بھج جائے اس پر بھی ماتا کا اطلاق ہوتا ہے کہتے ہیں مات الحرو والبردو تھندک سردی جاتی رہے تو اس پر بھی ماتا کا اطلاق ہوتا ہے ماتت ریحو ہواں تھم جائے چلتی ہوئی تو اس کو بھی کہتے ہیں ماتا تر تیر رہی ہو یعنی ہوا تھام گئی اب یہاں جو ہے وہ ماتا کا کلمہ وہ تھام جانے کے معنی میں استعمال ہوا پھر وہ لکھتے ہیں کہ وَالْمَوْتُ يَقَوْ عَلَىٰ أَنْوَاعٍ بِحَسَبِ أَنْوَاعِ الْحَيَاتِ کہتے ہیں جس طرح زندگی کی مختلف انواع ہے اسی طرح موت کی مختلف انواع اور قسمیں ہیں زندگی کی بھی قسمیں ہیں موت کی بھی قسمیں ہیں وہ کیسے فَمِنْهَا مَا هُوَ بِعِذَاءِ الْقُوَةِ النَّامِيَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْحَيَابَانِ مَنْ نَبَتَاتِ حیوانات اور نباتات کے اندر جو قوت نامیہ ہوتی ہے اس کو ان کی حیات کا جاتا ہے اور جب وہ قوت نامیہ نکل جائے تو اس کو اس کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اسی طرح لکھتے ہیں مِنْهَا زَوَالُ الْقُوَةِ الْحِسِيَا اور کبھی کبھی قوت حصیہ جو ہے اس کے زوال کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے جس طرح سورہ مریم میں ہے يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَاذَا اب یہاں مِتُّ کا کلمہ جو ہے وہ قوت حصیہ کے زوال کے معنی میں استعمال ہوا وَمِنْهَا زَوَالُ الْقُوَةِ الْعَاقِرَةِ اور کبھی کبھی قوت آقِرَةِ کے زوال کے اوپر ماتا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے قَقَوْلِهِ تَعْلَا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهَا کیا وہ مردہ نہیں تھے کانَ مَيْتًا یعنی ان کی قوت آقِرَةِ زائل نہیں ہوگی تھی فَأَحْيَيْنَاهَا پس ہم نے اس کو زندہ کیا بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی جن کی قوت آقِرَةِ زائل ہو چکی ہے ان کو تم نہیں سنا سکتے تو یہ مختلف مقامات پر ماتا کا کلمہ استعمال ہوا اب عزت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ بولاتا فَإِنَّا مُحَمَّدًا قَدْ مَاتا مرزا کہتا انہوں نے لفظ بولاتا کہ مر گئے حالانکہ انہوں نے مر گئے لفظ نہیں بولا انہوں نے بولاتا ماتا جیسے حالانکہ کا حوالہ میں نے دیا چونتی سو پچپن نمبر صحیح بخاری سے دیس کہ نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے حالانکہ کا استعمال کیا سورہ غافر کی آیت میں چونتیس میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے حالانکہ کا لفظ استعمال کیا ذکر فرمایا تو وہاں مانا کیا ہے فوت ہو جانا وصال فرما جانا انتقال فرما جانا تو یہاں ماتا کا مانا ہم یہ کریں گے چونکہ ماتا کو ہم نے اردو میں لے کے آنا ہے ایک محاورہ عرب ہے اور ایک محاورہ عجم ہے ہمارے اردو کا محاورہ ہے ہم نے اپنے اردو محاورے کے مطابق ماتا کے لفظ کو اردو میں ڈالنا ہے جب ہم اردو میں لے کے آنگے تو کسی کی ڈت کو کسی کی غفات کو تعبیر کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں غفات پا جانا وصال کر جانا انتقال کر جانا اور ہمارے عرف میں یہی معروف ہے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہمارے گلی محلے میں تو اعلان یہی ہوتا ہے کہ فلان بن فلان اللہ رب العزت کی رضا سے انتقال کر گئے وصال کر گئے وفات پا گئے یہ نہیں کہتے فلان بن فلان بندہ مر گیا ہے لہذا جنادہ پڑھنے کے لیے جمع ہو جو کیا لفظ بولتے ہیں وفات پا گئے انتقال کر گئے وصال کر گئے تو اب ہم ماتہ کا جو کلمہ ہے اس کا تعریمہ کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام وصال فرما گئے جو وعدہ الہیہ رب العزت کا تھا نبی علیہ السلام کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ وعدہ آ چکا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا اور آپ اردو کے تراجم صحیح بخاری مسلم کے اٹھا کر دیکھ لیں وہابیوں کی احبہ اسلام 63 اس میں اس کا ترجمہ اسی حدیث کا نکال کر دیکھ لیں انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ وفات پا گئے لیکن مرزا اس بات پر بزد اور مصر ہے صرف اپنا گستاخانہ لہجہ اور اپنے گستاخانہ انداز بیان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ نہیں ابو بکر صدیق نے جنب وہ یہ کہا کہ نبی علیہ السلام مر گئے نعوذ باللہ تعالیٰ